بیوی کی جدائی میں اپو قادر ٹیاکشی کا دکھ بھری داستان تحریر زاہد بلتی ستروگی یتو پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں ستھ سمندر سے گیارہ راز فٹ کی بلندی پر واقع وادی سیاچن دنیا میں سیاہوں کیلئے جنت سے کم نہیں اور بلتی یول بلتستان کیلئے خدا کا دیا ہوا ایک انمول تہفہ ہے یہاں اونچے اونچے پہاڑ گہری ندیاں خوبصورت ابشاریں سر سبز و شاداب وادیاں راستے میں رکنے پر مجبور کرتے ہیں تو کہیں سکردو شہر کی سرد ریگستان جس میں عبادی نہ ہونے کی وجہ ستہ حد نگاہ ریت سے اونک مچولی کھیلنے کا مزہ ہی الگ ہے کہیں زمین سونا اگلتی ہے تو کہیں زمین بنجر ہے پھر بھی یہاں بسنے والے خوش ہیں یہاں کے لوگ کالے بھی ہیں اور گورے بھی خوبصورت بھی لمبے قدوالے بھی چھوٹے قدوالے بھی آہل دانش بھی آہل ادب عدیب بھی شیرہ چھے بھی بلتی رسم رواج قیم تابق زندگی بسر کرنے والے بھی اور بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے بھی پھر بھی ہر کوئی یہی سوچ رکھتا ہے فائیول اور فاسکت ہماری پہچان ہے فائیول یعنی اباواجداد کی سرزمین فاسکت یعنی اباواجداد کی زبان دوستو انسان کی پہچان زبان اور علاقے سے کی جاتی ہے مگر ہمارے چند لوگ ایسے ہیں جو بلتی زبان بولنے میں آر محسوس کرتے ہیں اور علاقے کا نام لینے میں شرمہ ہٹ محسوس کرتے ہیں تورتک کرگل میں رہنے والے ہمارے لوگ ہم سے بچھڑے چھالیس سال ہو گئے مگر بلتی زبان بلتی ثقافت ابھی تک نہیں بھولے سرحد پر کھنچی لکیر نے ہمیں جدہ ضرور کیا مگر دلوں کا پیار ابھی تک دلوں سے الگ نہیں کر سکے انیس سو اکتر پاک انڈیا جنگ میں بچھڑے خاندان کی ایک ایسی داستان جو محبت بھری اور پیار کی نشانی ہے جو اب لوگوں کیلئے پیش خدمت ہے جنگ سے پہلے تورتوک ٹیاکشی گاؤں پاکستان کا حصہ تھا جنگ کے دوران تورتوک ٹیاکشی کے پورے علاقے کو ہندوستان نے قبضہ کر لیا اس کے بعد یہ علاقہ پاکستان سے کٹ کر ہندوستان میں زم ہو گیا پھر سرحد پر لکیر کھینچ دی گئی جس کے نتیجے میں بہت سارے خاندان اپنے پیاروں سے جدہ ہو گئی سرحد کی اس لکیر نے نہ جانے کتنے لوگوں کو جدائی کا صدمہ دیا اپنوں سے بچھڑنے کا غم سہنے پر مجبور کر دیا تیاکشی کا رہنے والا اپو قادر بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا انیس سو اکتیور کی جنگ میں اپنوں سے بچھڑ گئے جنگ کے دوران اپو قادر پاک ارمی میں فوجی تھا اپو قادر کی ڈیوٹی کھرمنگ ہمزی گون میں تھا جنگ کی وجہ سے اپو قادر کو چھٹی نہیں ملی جب جنگ ختم ہوا تو لکیر کھینچ چکا تھا اسی لکیر کی وجہ سے اپو قادر بیوی بچوں سے جدہ ہو گئے اس کی بیوی بچے ٹیاکشی میں اور اپو قادر سکردو میں رہ گئے اپو قادر کی لئے یہ لمحہ کتنا مشکل تھا کتنی کرب میں گزارے وہ لمحے اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں سے بچھڑنے کا غم انہیں بہت تڑپاتے رہے نہ جانے کتنی راتیں روتے ہوئے گزاری آخرکار دس سال بعد بیوی کی طرف سے اپو قادر کو ایک خط موصول ہوا خوشی کی انتہا نہ رہی خط پڑھتے پڑھتے جدائی کی یادوں نے سارا خط ان سووں سے بگو دیئے دن میں کئی دفعہ خط پڑھنے لگا جدائی کے غم میں دن گزراتا گیا جدائی کے گیت گاتا دل کو تسلی دے کر واپس آتے اس طرح اپو قارد کا سیاری ٹاپ پر جانا معمول بن گئی آ یک دن سیاری ٹاپ پر بیٹھے ٹیاکشی کی طرف دیکھ رہا تھا موسم کی خرابی کی وجہ سے سارا علاقہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا اپو قادر یادوں کی پیاس کو مٹانے کیلئے کیا کر سکتا بلتی یاول سے شام کو واپس لوڈ کر جانے والے پرندوں سے بھی کہتا تھا ہائی میرے بلتی یاول سے جانے والے پنچھی اگر تیاکشی میں کہیں میری شریکی حیات نظر آئے تو قادر کا سلام کہنا اور بتانا بلتی یاول میں ہر طرف پھول کھلے ہیں جشن نوروز جشن ستروب لہ کاتوار قریب آ رہا ہے مگر تیری کمی کو پورا کرنا مشکل ہے دوستو جدائی کا زخم اپو قادر کو کھاتے گئے جوانی میں بڑھاپا بال سفید ہونا شروع ہو گئے سکردو میں جہاں بھی کوئی تہوار ہوتا اپو قادر جدائی کے گیت گاتا ایک دن ریڈیو سکردو پر اپو وثول کے پروگرام سکرچن میں اپو قادر کو دعوت ملا اس وقت ریڈیو کے علاوہ اجھکل کے ٹی وی موبائل وغیرہ نہیں تھے اپو قادر اپو وثول کے پروگرام میں روتے ہوئے ایک بلتی گیت گایا وہی گیت ہندوستان میں اس کی بیوی نے بھی ریڈیو پر سن لی تھی گیت سن کر اس کی بیوی بہت روئی اور اپو قادر کی یادوں میں ایک دن دریاں پر لگے پل پار کرتے ہوئے پانی میں گر گئی آخر مردہ لاش دریائے شیوک کے بہتی بے رہم موجوں نیسرہد پار پاکستان لے کر آیا اور وادی خپلو غور سے نامی علاقے میں اپو قادر نے اہوں اور سسکیوں میں اپنے ہاتھوں سے سپردخاک کر دیا گیا اور محبت کی یہ داستان مٹی تلے دفن ہو گئی تحریر زاہد بلتی ستروگی یتو بلتستان ویڈیو میں اپو قادر